اسلام علیکم ناظرین میں ہوں آپ کا ہوسٹ ماجی چود وائس آف دا ڈے میں خوش آمدے ناظرین آج ہم بات کریں گے وہ سماجی جو ایشو ہیں خاص طور پر جن کے اوپر بہت کم توجہ دی جاتی ہے ان سوسائٹیوں کے اوپر ہم بات کریں گے جو ڈویلپ تو بنا تو لیتے ہیں لیکن ان کی ڈویلپ میں سالوں لگ جاتے ہیں اور اس کے علاوہ ناظرین جو ہمارے ملک میں مہنگائی ہے ہمارے ملک میں بے روزگاری ہے جو سیاسی سماجی شخصیات ہیں وہ کس طریقے سے ایک عام آدمی جو غریب آدمی ہے جس کا میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت بیچارہ بہت برے حالات کے اندر جو ہے نا وہ اس وقت مبتلا ہے اس کی کس طرح مدد کی جا سکتی ہے یہ جو ہماری سماجی شخصیات ہیں یہ جو ہماری مشہور ایسی شخصیات ہیں جن کو اللہ تعالی نے بے شمار نوازہ ہوا ہے وہ کس طریقے سے بڑھ چڑھ کے اس میں حصہ لے سکتے ہیں اور لوگوں کے کام کر سکتے ہیں حکومت وقت کا کیا کام ہے حکومت وقت کیا کردار ہونا چاہیے حکومت وقت جو ایک عام آدمی ہے جو بیچارہ انتہائی غریب ہے آج کل جو مہنگائی بلکل آسمان کے اوپر ہے اس میں یہ ایسا ممکن ہے کہ وہ دو ٹائم کی وہ روٹی جو ہے وہ اس کو پروائیٹ کر سکیں تو آج ہم ان ایشو کے اوپر بات کریں گے خاص طور پر جناہ گارڈن کے حوالے سے بھی بات ہوگی جناہ گارڈن جو ایک سوسائٹی ہے یہ کاؤپریٹر آوسنگ سوسائٹی ہے اس میں برسو کیوں لگے اس کی تاخیر کا کیا اس کے اندر جو ہے وہ کیا وجوہات ہیں آج اسی موضوع کے اوپر آج ہم بات کریں گے اور ہمارے ساتھ موجود ہیں مشہور سیاسی سماجی شخصیت جناب مذر شاہ صاحب آج ہم ان سے بات کریں گے اور بن کے ان سے پوچھیں گے کہ آپ جیسے جو سیاسی اور سماجی شورت رکھنے والے لوگ ہیں وہ کس طریقے سے لوگوں کے مسائل کو ہر کر سکتے ہیں اور خاص طور کے یہ جو سوسائٹیوں کے معاملات ہیں یہ کس طریقے سے بہتر ہو سکتے ہیں ناظرین ابھی ہم بات کریں کہ جی مذر شاہ صاحب کیا حال چالیں مذر شاہ صاحب یہ جو آج کل آپ دیکھے ہیں کہ غربت ہے وہ ایک انتہا کو چھو رہی ہے یہ ایک عام آدمی بچارہ جو ہے وہ دو وقت کی روٹی اس کو مجسر نہیں ہے تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو مسلم لیگ نون ہے جس طرح لوگوں کی امیدیں تھی کیا وہ ان امیدوں کے اوپر پورا ہوتے ہیں بھائی جان بات یہ ہے کہ نون لیگ والوں نے جو بھی کام کی ہیں آپ کے سامنے ایک مرتبہ آپ پہلے میرے پاس میرے خیال میں آپ کے سٹوڈیو میں بات ہوئی تھی میں نے کہا تھا آپ کو بتایا تھا کہ یہ تو پاکستان جس دن سے بنا ہے اس دن سے آج تک مجھے آپ کوئی ایک ایسا بندہ بتا دیں جس کی حکومت ہو اور اس نے یہ کہا ہو کہ یہ میری غلطی ہے میری غلطی کی وجہ سے یہ بران آیا ہے جس دن سے پاکستان بنا ہے جو بھی آیا ہے اس نے یہ ہی کہا ہے کہ میری تو کوئی غلطی نہیں ہے یہ پیچھلی حکومت نے یہ کر دیا وہ کر دیا یہ پاکستان کی تاریخ میں آپ مجھے بتا دیں کہ کوئی ایک بندہ ایسا بتا دیں جس نے یہ اپنی زبان سے بات کی ہو کہ یار یہ جو ہمارے ملک میں بران آیا ہے یہ ہماری غلطیوں کی وجہ سے آیا ہے ہماری جو بھی مطلب ہے کسی پلٹی نے بھی اپنے اوپر بات لی ہو تو آپ نے جو سوال پوچھا ہے کہ نون لیک اس کو سیر جس طرح ہم کہتے ہیں کہ پاکستان طریقہ انصاف جو ہے اس نے بہنگائی اوپر لے کے گئے لوگوں کا جینہ جو ہے نا وہ مشکل کا دیا تو نون لیک سے بھی لوگوں کی ایک توقعات تھی جیسے آپ جیسے سماجی شخصیت اس وقت آپ کہہ رہے تھے کہ جب اقتدار میں آئے گے تو آپ کافی بہتری جو ہے نا وہ اس کے اندر آئے گی تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ لوگوں کو وہ ڈیلیور کر سکے ہیں یا وہ ان کی توقعات کے اوپر پورا نہیں اترے پوچھا جان آپ مجھے یہ بتائیں کہ اس نے ساڑھے چار سال حکومت کیا عمران خان نے ٹھیک ہے اس نے حکومت ساڑھے چار سال میں جو ریسپونس عوام کو دیا ہے آپ چھوڑ دیں نون لیگ کو بھی چھوڑ دیں تاریخ انصاف کو بھی چھوڑ دیں سب کو چھوڑ دیں ادھر تو جس جس طرح پالٹیاں ہیں ہر بندہ اپنی پالٹی کی بات کرے گا کہ میری پالٹی نے یہ کر دیا میڈیا پہ بھی جانا آپ لوگ سنتے رہتے ہیں نیا نیا پراپوگنڈا شوشل میڈیا پہ پراپوگنڈا ہر بات آپ کو پتہ ہے آپ کو علم ہے لیکن میرے خیال میں عمران خان نے جو اس چار سال ساڑھے چار سال حکومت کی ہے اس سے پہلے مطلب آپ ایک پاکستانی ہو کے مجھے بتائیں اس وقت ہمارے ملک کی کیا پوزیشن تھی اور جب عمران خان آیا ہے اس کے بعد ہمارے ملک کی کیا پوزیشن تھی سر وہ تو وہ کہتے ہیں کووٹ کی وجہ سے پوری دنیا اس سے متاثر ہوئی ہے کووٹ کی وجہ سے یہ جو صورتحال ہوئی ہے وہ تو آپ نے اس کے اندر جو ہے نا وہ پوری دنیا ہے ایک پاکستان نہیں ہے جس وجہ سے جو ہے نا وہ ملک احلاف تھوڑے سے خراب ہوئے ہیں تو وہ اس کے اوپر ابھی بہتری کی طرف جا رہے ہیں بھائی جان کرونا ہمارے ملک میں کتنا ٹائم رہا ہے ایک سال رہا ہے ایک سال رہا ہے نا دی تقریباً ایک سال اس سے آپ لگ لگ جو ہے نا کچھ تھوڑا سا ٹین یور زیادہ بھی کہہ سکتے ہیں اتنے ایک ٹائم ہی رہا ہے اس سے پہلے جو ٹائم تھا اس میں بھی اس نے کیا رسپونس دیا عوام کو کوئی ایک چیز بتا دے کہ میں نے اس نے تو کہا تھا میں ایک لاکھ نہیں محضر صاحب اس نے دیکھیں طریقہ انصاف نے ہیلتھ کے اندر ہیلتھ کارڈ کا اجراہ کیا غریبوں کے لیے جو انا مفت کھانے کا اتمام کیا کافی چیزیں وہ کہتے ہیں کہ بیسی طرف ہم لے کے گئے ہیں ایجوکیشن کے اندر خاص طور پر بھی بھائی جان کس طرح یہ لے کے گئے ہیں آپ گاؤں کے حالات دیکھیں آپ گاؤں میں پتہ کریں یہ میں آپ کو بتاؤں کہ ایک اس نے روٹی کا بنا دیا ہوگا پنڈی میں بنا دیا ہوگا ایک لاہور میں بنا دیا ہوگا ایک کراچی میں بنا دیا ہوگا تو جو نیچے گاؤں والے لوگ ہیں جو زلہ لیول پہ ہیں تسیل لیول پہ ہیں یونین لیول پہ ہیں کوئی ایک مجھے زلہ اس طرح کا بتا دیں کوئی ایک زلہ جس میں اس نے یہ سسٹم کیا کوئی زلہ بتائیں ہم انہوں کافی جگہ پہ دہری بات ہے جب ہماری ان سے بات ہوتی تھی تو یہ ٹاک شوز کے اندر مختلف جگہ ہم بات کرتے تھے تو وہ یہ بتایا جاتا تھا کہ مختلف جگہ پہ آپ نے کوشش کی اور وہاں پہ انفرسٹریکچر بہتر کیا ہے ہیلتھ کے حوالے سے ایڈیوکیشن کے حوالے سے اور جو غریب ہے اس میں آپ یہ دیکھیں جو انہوں نے وہ بیروزگاروں کے لیے وظیفہ مقرر کیا ہوا تھا تو یہ ابھی نون لیگ نے جس طرح پیٹرل آپ نے دیکھا کہ اوپر چلا گیا ہے مہنگائی بالکل اوپر چلے گئے کنٹرول کیوں نہیں ہو پا رہے نون لیگ کوئی ایک تو نہیں ہے نا یہ ہمارا ملک تو مطلب وفاق میں نون لیگ پہ ٹی اوئی ہے جو ابھی اچھی بات ہوگی وہ بھی نون لیگ کے ذمہ ہے بری بات ہے وہ بھی نون لیگ کے ذمہ ہے ٹھیک ہے تو عمران خان نے پہلے ہی سارا معاملات اس پوزیشن میں لے کے چلا گیا تھا کہ ان سے کنٹرول ابھی نہیں ہو رہا نہ ان کے مطلب ہے صاحب اگر ان سے کنٹرول نہیں ہو رہا تو وہ اقتدار کے اندر آئے کیوں اقتدار میں انہیں آنے کی جلدی کیا تھی تو مقصد یہ وہ تو عمران خان تو اب چلا گیا نا وہ ماضی ہوا اب مستقبل میں کیا کرنے جانے ہیں مستقبل میں انشاءاللہ جب نون لیگ ابھی پورے سسٹم میں آئے گی پوری پوزیشن میں آئے گی تو میرے علم کے مطابق اکل کے مطابق نون لیگ کے علاوہ کوئی ٹیم اس ملک کو سنویر نہیں کر سکتے ہیں جب وجہ فرمایا ہم دیکھتے ہیں کہ آنے والے وقت میں کیا ہوگا یہ تو آپ سے بات ہوگی ضروری اس کے اوپر لیکن آپ کیا سمجھ جائے کہ الیکشن الیکشن وقت پہ ہونے جا رہے ہیں الیکشن ان ٹائم ہو گئے میں اس بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتا اتنی میرے پاس معلومات نہیں ہے لیکن مجھے آپ صرف ایک بات تو بتا دیں عمران خان نے اتنا ٹیم چار سال حکومت کی ہے تھوڑا سا ٹیم رہتا تھا چلو جو بھی ہوا نون لیگ آ گئی وہ خط والا معاملہ بھی آپ لوگوں کے سامنے آ گیا وہ سارے آہ سسٹم میں آپ کو پتہ چل گیا کہ اس میں کتنی سچائی تھی کیا جھوڑ تھا کیا سچ تھا اس کے بعد اس کو ابھی کیا جلدی ہے ملک میں اس نے افرہ تفری مچائی ہوئی ہے کبھی کہیں مسئلہ کبھی کہیں روڑ پہ مسئلہ تو تھوڑا ٹائم اپنی بھرکنگ کرے اپنے الیکشن مطلب اکروائے ٹائم پہ الیکشن جب اس کا ٹائم پورا ہوگا تو اس کے بعد اس کے اتجاج بنتے تھے پھر یہ عوام کی کیا غلطی ہے عوام نے کیا ظلم کیا ہے کبھی یہ کہتا ہے میں لاہور سے نکل رہا ہوں کبھی کہتا ہے میں وہاں سے نکل رہا ہوں کبھی کہتا ہے میں گورنر راؤس کو گہرے میں رہ رہا ہوں کبھی کچھ کبھی کچھ کبھی کچھ یہ ٹائم تو یہ تو سیاسی جو رین ماہ ہوتے ہیں دیکھیں آپ کو تو وہ اس طرح اتجاج وہ تو ان کا بنیادی حق بنتا ہے نا دیکھیں کوئی بھی سیاسی پارٹی جو ہے اتجاج کرنے سے تو اپنی ان کی جو آواز ہے وہ تو اولان کر سکتے ہیں لیکن آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پاکستان کے اندر یہ جو کردار کوشی کے خاص طور پر مہم چیل نکلی ہے اب خان صاحب کے حوالے سے جو آڈیو لیگ آپ نے سنی ہوں گی تو اس کے اوپر آپ کیا کہیں گے کہ پہلے تو یہ کہتے تھے کہ جو پی ٹی آئی ہے وہ جو ہے وہ وہاں پہ جو ان کے ورکر ہیں وہ ایسی ایسی باتیں ہیں جو سوشل میڈیا کے اوپر کرتے ہیں جو اخلاق سے گری ہوتی ہیں لیکن آج کل آپ نے دیکھا ہے کہ نون لیگ اور باقی پی ٹی ایم کے پریٹ فارم سے بھی ایسی ایسی آڈیو لیگز بہر نکل رہی ہیں جو میرا خیال ہے کہ ہماری مائیں بینیں اور جو عام اخلاقی طور پر میں سمجھتا ہوں کہ بڑی معیوز کن بات ہے یار آپ مجھے یہ بتائیں یہ اس نے سیاست میں جب ہی ابھی اس پہ عروج آیا اس نے باکہ اس نے یہی کہا تھا کہ میں ریاست مدینہ بناوں گا میں یہ کروں گا میں وہ کروں گا یار اس کی کوئی شکل ہے ریاست مدینہ بنانے والی مجھے آپ یہ بتائیں ریاست مدینہ بنانی ہے تو پہلے یہ اپنی داڑی رکھے پورا سسٹم کرے پورا اسلامی طریقے پہ خود چلے تو پھر اس کے بعد یہ ریاست مدینہ بنائے یا اس پہ عمل کرے اس نے آپ خود کسی چیز پہ عمل کرنا نہیں ہوتا یہ صرف ہو شوشل میڈیا کی سیاست کرتا ہے اس کے علاوہ اس کی کوئی سیاست نہیں ہے کہتے ہیں کہ خان صاحب کی سیاست ختم ہو چکی ہے محضر شاہ صاحب آپ نے بہت بڑی بات کی ہے لیکن آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو بلدیاتی الیکشن خاص طور پر اسلامباد میں ہو رہے ہیں تو بلدیاتی الیکشن جو ہے اس میں مسلم لیگ نون ون کرے گی کیا چانسز آپ کو لگتے ہیں انشاءاللہ مسلم لیگ نون ون کرے گی انشاءاللہ بڑی بات کی تھی مسلم لیگ نون جو گراس روٹ لیول پہ آپ زیادہ بات لوگوں کے اندر موجود ہیں آپ کو زیادہ بہتر بتاؤ گا لیکن سر ہمیں یہ کچھ سننے کو مل رہا ہے کہ سٹے ہو گیا ہے اس کے اوپر جو ہے نا اس کو لانگ کیا جا رہا ہے وہ کس وجہ سے بھجان نہیں میرے علم میں اتنی بات تو نہ میں نے پتا کروایا ہے لیکن میرے عقل کے مطابق علم کے مطابق میں یہ آپ کو بتا دوں کہ یار اگر اس ملک کو اگر اس ملک کو کسی پوزیشن میں لے کے آ سکتا ہے تو وہ میاں نواز شریف ہے آپ آصف زرداری وہ بھی سوچیں بھی نہ اس ملک کو چلا لے ٹھیک ہے وہ آصف زرداری صاحب تو وہ ان کے ساتھ ہے نا وہ ان کا عیزہ ہیں پی ڈی ایم کا عیزہ ہیں تو یہ تو ابھی تو ان کا اتحاد ہوا ہوا ہے نا یہ اتحاد زیادہ دیر ہو سکتا ہے نہ ٹھہرے ٹھیک ہے یہ اتحاد ہو سکتا ہے زیادہ نہ ٹھہرے یہ اتحاد ختم بھی ہو سکتا ہے اس میں مطلب کوئی اتنی بات نہیں ہے کہ یہ الیکشن جب آئیں گے اس کے بعد اس کی پوزیشن ظہر ہوگی کیا ہے تو آپ کیا سمجھ رہے ہیں کہ الیکشن میں نون لیگ ون کرے گی ہے کیا انہوں نے اتنا عوام میں ڈیلیور کر دیا ہے ایک عام آدمی جو بچارہ کسان ہے بروزگار ہے ان کو وہ جو ان کی توقعات ہیں ان کے اوپر یہ پورا اتر آئے اتر گئے ہیں یا ابھی مزید جو ان کے پاس کوئی پانچ چھے مہینے رہتی ہیں الیکشن سے پہلے تو اس میں یہ ڈیلیور کر لیں انشاءاللہ کر لیں گے بھائی جان آپ مجھے یہ بتائیں کہ جب میاں نواز شریف وزیراعظم تھے میں آپ کو کسان ہونے کے ناتے زمیندار ہونے کے ناتے اس وقت کی آپ وہ چیزیں نکال لیں پتہ کر لیں اس کے علاوہ سڑکوں کی آپ پوزیشن سڑکوں کی انشاءاللہ صاحب وہ بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ کی بات کو ہم تسلیم کرتے ہیں لیکن ابھی بھی تو نون لیگی ہے نا وہ تو وقت چلا گیا نا اب میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ تو دیکھیں کافی ٹائم ہو گیا نا کیوں نہیں بہتر بھائی جان کتنا ٹائم ہوا ہے مجھے آپ بتائیں کتنا ٹائم ہو گیا ہمیں ایک جب گھر بکھر جائے فارغ ہو جائے اس کو سمالنے کے لیے بڑا ٹائم لگتا ہے تو بھائی جان یہ پورا ملک ہے صاحب تو کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے ملک بیڑا گھرک کر دی ہے ہماری جو اکانمی اوپر جا رہی تھی انٹرنیشنل جو ادارے ہیں وہ یہ بتا رہے تھے کہ واقعی پاکستان کے حالات بہتر ہونے جا رہے ہیں تو انہوں نے جو ہے یہ حکومت آ کے ہمارا سارا وہ سسٹم جو ہے وہ خراب کر دی ہے تو آپ اس پہ کہہ رہے ہیں کہ اس میں آٹھ نو مہینے لگیں کہ ہم دیکھیں ماضی میں بھی یہ سنتے آ رہے ہیں آپ نے بھی یہ دیکھا ہو گئے جتنی جماعتیں آتی ہیں جب وہ اقتدار سے بہر ہوتی ہیں اپوزیشن میں ہوتی ہیں تو وہ یہ کہتی ہیں کہ جب ہم آئیں گے ہم یہ کر دیں گے ہم بہتری کر گے ایڈوکیشن کے اندر بہتری آئے گی ہلتھ کے اندر بہتری آئے گی عام آدمی کے لیے جب وہ اقتدار کے اندر آتے ہیں تو وہ کہتے ہیں خزانہ خالی ہے پچھلی گورنمنٹ یہ کر گی یہ تو ہم دیکھیں برسوں سے ہمارا وطیر ہے آپ نے بھی شروع میں یہ بات کی تو اس سے تو بہر نکل کے نے عوام کو تو یہ نہیں پتا عوام تو یہ چاہتی ہے کہ ان کے جو مسائل حالوں ان کے لیے کوئی ڈلیور کریں بجان میں نے آپ کو پہلے بتایا ہے کہ جو بھی نون لیگ کو بھی آپ چھوڑیں پیپل پارٹی کی بھی چھوڑیں عمران خان کو بھی چھوڑیں سب کو یہ تو میں نے آپ کو سب سے پہلے سٹارٹنگ میں بتایا ہے کہ جو بندہ بھی آئے گا جو بھی حکومت جس کی بھی آئے گی وہ یہ تو کہے گا کہ خزانہ خالی ہے خزانہ خالی ہے لیکن میں یہ نہیں کہہ رہا کہ کوئی بلکل اس طرح یقین کے ساتھ کہ نون لیگ والے جو آئیں گے تو وہ یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے ایک میرا جو اپنا اندازہ ہے یا اپنا ایک ذہن ہے کہ میاں نواز شریف ہی ایک وید بندہ رہ گیا ہے جو اس ملک کو چلا سکتا ہے میاں نواز شریف صاحب پاکستان میں کیوں نہیں آ رہے شاہ صاحب آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس کے اندر کیا رکاوٹ ہے تو اگر ملک کو اتنی زیادہ ضرورت ہے تو انہیں فوری طور پہ آنا چاہیے اور ملک کی باغ دور سمالنی چاہیے جی بالکل یہ میاں صاحب کو آنا چاہیے اور ہر جگہ پہ ان کا سامنا کرنا چاہیے انشاءاللہ آئیں گے اللہ کے فضل و کرم سے ملک میں بھی آئیں گے اللہ کے حقوق فارد فارد شاہ صاحب دیکھیں جو بلدیاتی سسٹم ہوتا ہے خاص طور پر آپ نے دیکھا ہوتا ہے کہ آبی دیات میں شہروں میں سری چیزیں دیکھتی ہیں کہ گراس رو ٹریول سے ایک عام آدمی جو ہے وہ اس کے اس کے ساتھ آہ کنیکٹ ہوتے ہیں لوگ ان کے جو نمہندے ہوتے ہیں وہاں تک وہ پاور کیوں نہیں منتقل ہوتی جو بلدیاتی سسٹم ہے یہ اتنا کیوں نہیں سٹرانگ ہوتا تاکہ جو آپ کے جو آہ بلدیاتی سسٹم کے اندر جتنے لوگ ہیں ان کو اختیارات دیے جائیں ان کو فنڈ دیے جائے دیے جائیں تاکہ لوگوں کے مسائل وہ ڈریکٹلی حل کر سکے تو یہ کیوں گور میں جو بھی آتی وہ یہ چاہتی ہے کہ جو اختیارات ہیں وہ ان کے پاس رہیں اور نیچے لیول پہ اس کو کیوں نہیں منتقل کرتے آپ کیا سمجھتے اس کے اندر کیا وجوہات ہیں بھائی جانے اس میں وجوہات یہ یہ ہے کہ ایم این اے ایم پی جو اوپر لیول پہ بیٹھے ہوتے ہیں اصل تو ان کا یہ بھی ذہن ہوتا ہے کہ جو نیچے ہیں یہ ہمارے کنٹرول میں رہے ہیں ان کی کوئی آگے ڈریکٹ بادشاہت نہ ہو جائے یا ڈریکٹ ان کو کچھ نہ ملے وہ اپنے نیٹ ورک اور اپنے سسٹم میں ان کو اپنے ساتھ ملا کی چلاتے ہیں اور اس لیے ہماری چیزیں ہمیں نہیں ملتی نیچے نہیں آتی مدلہ یہ اقتدار کی جو منتقلی ہے یہ نیچلے سطح تاک کب آئے گی جو قید عظم رحمت اللہ علیہ جو یہ بچارے جو اس دنیا سے چلے گئے جنہوں نے اتنی انتھک محنت کی بتاتے بتاتے کہ ہمارا یہ چیزیں ہیں ایمان اتحاد تنظیم نہ تو آج ہم ایمان کے اوپر قیم ہیں نہ ہمارے پاس آپس میں ہمارا کوئی اتحاد ہے اور نہ ہی ہماری کوئی تنظیم سازی ہے پر آپس تو یہ ملک کا آپ کیا سمجھتے ہیں کہ سسٹم کس طریقے سے کیا ہم ایک تباہی کی طرف جا رہے ہیں ہماری جو نسلیں آنے والی ہیں جو ہمارا یوت ہے وہ ہم اس کو کہاں پہ لے کے جا رہے ہیں بھائی جان یہ جب ملک میں انصاف ہوگا ملک میں جب پورا سسٹم پورا جو اللہ پاک جس کو عزت دے گا وہ کنٹرول کرے گا جو اللہ جس طرح مطلب ہمارا اسلامی حکمران ہوتے تھے پہلے اس طرح کوئی بھی اللہ پاک کی طرف سے حکمران آئے گا تو انشاءاللہ اس کا اس کو ہر چیز ملے گی اللہ کے فضل ہوگا ہے بالکل شاہ صاحب آپ نے بہت بڑی بات کی کہ اسلامی جو باقی ہمارا تو ملک اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے تو ناظرین یہاں پہ جو پروگرام کا وقفے کی طرف جو انہیں وہ کہہ رہے ہیں پروڈیوسر صاحب تو یہاں پہ لیتے ہیں ایک شاٹ بریک اور بریک کے بعد دوبارہ شاہ صاحب سے یہ بات ہوگی کہ جناہ گارڈن کے جو مسائل ہیں یہاں پہ جو لوکل عبادی ہے جس کے اندر جو انہیں بہت شمارت مسائل ہیں اور اس کے علاوہ مختلف سوسائٹی ہیں جو بنی ہوئی ہیں لوگوں کو ڈلیور نہیں کر پا رہی ہیں وہاں پہ گیس کے میٹر کا ایشو ہے وہاں پہ الیکٹر کے میٹر کا ایشو ہے پانی کا مسئلہ ہیں اور ڈویلپنٹ کے مسئلہ ہیں اس کے اوپر تفصیلن بات ہوگی یہاں پہ لیتے ہیں ایک چھوٹا سا بریک اور بریک کے بعد دوبارہ آگئے